پریز لارڈ ہالیلویہ پربو کی ستھی ہو ہمارے عدی پاوتر سوش اکتیمان پربو کی ستھی ہو مہیمہ آج کے دن ہو ہالیلویہ میری پیول آف پرمیش نے ہمیں ایک ساتھ دو ہزار دیز جون ستائیس تاریخ آج اشید کر کے دیا ہے کہ ہم اپنے عدی پاوتر سوش اکتیمان پربو کو ستھی کر سکے آرات نہ کر سکے اس لئے اس سندر اور سر کے لئے دل سے دھنیوات کرے دھنیوات پتا دھنیوات 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 دھنی حیرت شاہ کا پہر ہمارے اوپر رکھا اس کے لئے ہم دھنیواد دے ہمیشہ ہاتھ پکڑ کر ہمیں چلائے اس کے لئے ہم دھنیواد دے کل کی شام کی میٹنگ کو بھی پرمیش نے آششت کیا آلیلویہ کل رات کو جو اچھی نیند دیکھے پرمیش نے آششت کیا آپ کے سمرکشن میں سونے میں آپ نے سہایا تاکہ آنرٹوں سے روگوں سے آپ نے ہمیں چھڑایا آنرٹوں سے rotations پرمیش نے آششت کیا خرپا دیا اس کے لئے دھنیوات جیسے بھجن سہیتہ میں سنگیتکار خود کہتا ہے کہ پرمیشو نے مجھے جگایا ہالیلویہ اس لئے پرمیشو نے ہمیں جو خوشی کے ساتھ آ رہو کے ساتھ جو جگایا ہے اس کے لئے ہم دھنیوات دے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر پرمیشو کو دھنیوات دے دھنیوات پتا دھنیوات 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 آپ کی دیا ہمیشہ کی ہے آپ کی گرپاہ کے لئے دھنیوات آپ کی کاروڑا کے لئے دھنیوات آپ کی رات نہ ہو آپ کی ستی ہو ہالیلویہ آپ کی کی مہی ماہ ہو آئیے ساتھ میں ہم پراتھ نہ کریں گے اس سے پہلے بھجن سہیتہ ایک سو سوthe آپ کے پہلے کے بھجن میں ہم ایسے پڑھتے ہیں کہ میں پریب رکھتا ہوں اس لیے کہ یہوانے میرے گڑ گڑانے کو سنا ہے آمین کہتا ہے میرے پران تو اپنے وشرامستان میں لوٹا کیونکہ یہوانے تیرا اپکار کیا ہے تو انہیں تو میرے پران کو مرتیوں سے میری آنکھ کو آسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو ٹھوکر کھانے سے بچایا ہے میں جیوت رہتے ہوئے اپنے کو یہوہ کے سامنے جان کر نتھ چلتا رہوں گا آمین ہالیلویہ نتھ پر میشور کے سامنے چلتا رہوں گا ہالیلویہ اور جسے وچن کہتا ہے ہالیلویہ کہ وہ ہر جگہ آمین چودہ وچن میں لکھا ہے کہ میں یہوہ کے لیے اپنی منت سبھوں کی درشتی میں پرگٹ روپ میں اس کی ساری پرجہ کے سامنے پوری کروں گا ہالیلویہ آئی آنکھوں کو بند کریں ساتھ میں پراتھنا کریں گے ہماری سرگے پتا ہمیں سندھے دن کے لیے سندھے سامنے کے لیے دھنیواد کرتے ہیں پچھلے دن اور رات عدد ترگی سے سنبھالا سرکشت رکھا اس کے لیے دھنیواد پتا ہم ایک ساتھ آپ کے عدیش لگاتے ہیں آپ ہمارے چہرے کو پرکاشت کرتے ہیں اس کے لیے دھنیواد پتا آپ نے پچھلے دن ہمیں سمحالے رکھا ہمیں چھلایا اچھی نیندی آروگے سے ہمیں جگایا پربو آج آپ ہمیں جیون چھلاتے ہیں اس کے لیے دھنیواد آج ہی سندیش سننے والے ہر ایک جن کو ایش مسیح کے نام سے آششت کرتے ہیں ان کا پاری وارک چیون آششت رہے ان کے بچے آششت رہے ان کا نوکری آششت رہے سب چیزوں میں پربو آپ کی دیویار شش کو انبھاو کرتے ہوئے چلنے میں آپ سہائتہ کریں جو روک سے پی رہت ہے کوئی بھی اگر ایسا ہے تو ایش مسیح کے نام سے ان کو چھنگائی ملے پرتیخ روپ سے پیٹ میں جو گیسٹرک پرابلم سے یا ایسیڈیٹی کے پرابلم سے یا کبز کی بیماری سے جو پی رہت ہے ایش مسیح کے نام سے ان کو چھنگائی ملے پیٹ جو فولہ ہوا جو انبھاو ہے ایش مسیح کے نام سے اس میں سے ان کو چھنگائی ملے ہر ایک کانسٹیپیشن کی جو پریشانی ہے بچوں میں ہو یا بڑوں میں ہو ایش مسیح کے نام سے اس میں سے چھنگائی ملے حالیلویہ پربو دھنیواد پربو جو کینسل سے جو پی رہت ہے ان کے اوپر بھی چھنگائی گھوشت کرتے ہیں پوناروں کے اور سواس اور سمہادان ایش مسیح کے نام سے ان کو ملے آپ کے ہاتھوں سے سب کچھ سمبھا ہے اس کے لئے دھنیواد جو نوکری نہیں ہے ان کے لئے پراہت نہ کرتے کہ آپ ان کی راستہ کھل دے پتہ سارتک وشیح میں پربو آپ جل سے جل ان کو چھٹکارہ دے جو کرز میں ہے جو اپنا لون نہیں دے پا رہے ہیں جو پیسے لیے ہیں وہ دے نہیں پا رہے ہیں جو کرائے نہیں دے پا رہے ہیں ان سب چیزوں سے جو بھار سے ہیں ایش مسیح کے نام سے اس میں سے چھٹکارہ ملے حالیلویہ جو بھی بھار سے پریاد سے ہیں پربو اس میں سے آپ چھٹکارہ دیتے ہیں آپ کا نام کی مہیمہ ہو ہم پرات طاقتیں آپ کا راج بڑے حالیلویہ دنیا بھر میں جو اب اشک دازدازیہ ہیں پربو آپ کے لہو سے ان کو آپ دھاپ دے آپ کے بچوں کو آپ کے دازدازیہ کو پربو آپ دھاپ دے ہیں سرک شترکتے سلدھنیواد سارات رو مہیمہ آپ کو ہی ملے ایش مسیح کے نام سے ہم مانگتے ہیں آمین 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 پرمیشن کے بڑی خرپا سمادان آپ سب کی چیون میں بھرپوری سے وہ ہم پرات نہ کرتے ہیں نیتی وچن کے کتاب پہلے ادھیا ہے اس کا دس وچن پڑھیں گے ہم نے پچھلے دن بھی نیتی وچن کے کتاب ایک سے ہی ہم نے پڑھا تھا کہ بدھی کا جو آرم ہے حالیلویہ وہ ہے پرمیشن میں جو بھے سے جیتے ہیں حالیلویہ تو یہاں پہ آج کی دن پاوتراتما ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہی میرے پتر یادی پاپی لوگ تجھے فسلائے تو ان کی بات نہ ماننا حالیلویہ اور پہلے بھجن سہیتہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ کیا ہی دھنیا ہے وہ پوریش جو دشتوں کی یکتی پر نہیں چلتا اور نہ پاپیوں کے مارگ میں کھڑا ہوتا اور نہ ٹٹا کرنے والوں کی منڈلی میں بیٹھتا ہے حالیلویہ بار بار ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے چیزوں میں یا دنیا کے جو بات چیت یا جو کاریوں ہوتے ہیں اس میں فس جاتے ہیں لیکن ہم اگر پرمیشور کے پرمیشور کے وچنوں کے آدھار پر اگر ہم جیتے ہیں تو ہم فسیں گے نہیں اگر ہم دیکھے بچوں کے جیون میں وہ بہت ہی کم عمر میں ہی وہ اپنے ماں باپ کے جو اپدیش کو نہ سن کر وہ بڑوں کے یا دوسروں کی جو اپنے دوستوں کی جو باتیں ہیں وہ سننے چاہتے ہیں تو وہ ہمیشہ غلط راستے میں جاتے ہیں اس لئے بچپن سے ہی ان کو اپدیش دینا ہے کہ ماباپ کا جو اپدیش کو سننا چاہیے آگیاں ماننے والے ہو کیونکہ جو اپنے ماباپ جو آگیاں دیتے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا اس لئے وچن میں جیسے لکھا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے ماتا پتا کے جو آگیاں ہیں اس کو مانیں تاکہ وہ ہمارے لئے کیا ہوگا وہ علنکرن کا کارن بنے گا ہالیلویہ آمین اس لئے ہمارے گلے میں جو ہے وہ مالا کی طرح وہ بنے گا وہ پرمیش کے نام میں ہمارے لئے وہ آشش کا کارن بنے گا وہ کبھی غلط راستے میں نہیں جائیں گے جو بھی اپدیش کو انسرن کرتے ہیں وہ غلط راستے میں نہیں جاتے وہ ہمیشہ آششت رہتے ہیں اس لئے ان دونوں میں جو صحیح راستے ہیں وہ بتا کر ان کو چلائے ہالیلویہ اس لئے بچن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پاپیوں کا جو راستہ ہے وہ ہمیں ہمیشہ بہت کچھ ایسے بولتے ہیں جو ہمیں بہت لبھائے جیسے بچن میں لکھا یادیوے کہے ہمارے سنگ چل کی ہم ہتیا کرنے کے لئے گھات لگائے ہم نردوش کی تاک میں رہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں جاننا ہے کہ جو بھی پرمیشور کی اور سے نہیں ہے وہ کوئی بھی چیزوں کی اچھا ہم نہ رکھنے والے ہو ہمیں بہت سارے لبھانے والی چیزیں لبھانے والی باتیں ہوگی لیکن اس میں نہیں جانا ہے صرف پرمیشور جو چاہتے ہیں وہی کرنے والے ہو ہالیلویہ بہت بار ایسے بولتے ہیں کہ تم ایسے کرو گے یا یہ کرو گے تو تم اتا پیسہ ملے گا اگر سو روپے دو گے تو تمہیں دو سو روپے ملے گا ایسے بہت سارے اپدش بہت سارے پرلوگ بنائے ہمارے سامنے آتی ہیں لیکن ان سب کے ساتھ یا ان سب میں ہمیں فسنا نہیں ہے پویترات مہا ہمیں یاد لاتے ہیں اور اس لئے بارو اچھر میں لکھائے کہ ہم آدھلوگ کی نائی ان کو جیوتہ قبر میں پڑے ہو وہ کو سمان سموچہ نگل جائے ہم کو سب پرکار کے انمول پدارت ملیں گے ہم اپنے گھروں کو لوٹ سے بھر لیں گے تو ہمارے سانچی ہو جا ہم سبوں کو ہم سبوں کا ایک ہی بٹواہ ہو تو ہے میرے پتر تو ان کے سنگ مارگ میں نہ چلنا ورن ان کی ڈگر میں پاو ہی نہ دھنا کیونکہ وہ برائی کی کرنے کو دوڑتے ہیں اور ہتیا کرنے کو فرتی کرتے ہیں کیونکہ پکشی کے دیکھتے ہوئے جال فلانا ویرت ہوتا ہے اور یہ لوگ تو اپنی ہتیا کرنے کے لیے گھات لگاتے ہیں اور اپنی ہی پرانوں کے گھات کی تاک میں رہتے ہیں اس لئے پاویتراتما جو ہمیں دوسرا جو بدھی ہمیں جو دیتے ہیں گیان کیا دیتے ہیں کل ہم نے سیکھا کہ پرمیشور میں جو بھائیوں کی جیتے ہیں وہ بدھیمان ہوتے ہیں اور آج کا جو پاویتراتما ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی پاپ پکھے راستے میں یا پرمیشور کے آشش کے علاوہ اور کوئی بھی چیزوں کے پیچھے نہ جائے کوئی بھی دنیا کی چیز یا کچھ بھی ہمیں پرلوک بنائے کرے تو بھی اس میں ہم نافسے جو بھی انیائے سے جو پیسے بناتے وہ کبھی کھڑا نہیں رہتا ہے وہ سب مرتیو کا راستے ملے کے جاتا ہے اس گڑے میں ہمیں ہی گرنا پڑے گا اس لیے ان دنوں میں اور کسی کی ساتھ بھی ہم دیکھیں ہم کس کے ساتھ ہم ہمارا سنگتی ہوتا ہے کسے ہم بات کرتے ہیں یہ سب ہم دیکھنے والے یہ ہمارے بچوں کو بھی ہم سکھائے ہمارے بچے جب دوسرے جگہ پہ سب جا کے پڑھائی کرنے جاتے ہیں ان کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر ان کو جو پیسے جو ملتے ہیں وہ کم پڑ جاتا ہے تو بہت سارے ریکٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تم اتنا کروگے تو تم اتنا پیسہ ملے گا تم ایسا کروگے تو تم ایسے چیزیں تمہیں ملے گی اور اسے بہت سارے دنیا کے لوگ میں مایہ میں فسانی یہاں پہ پڑا کہ ان کا جو جال ہے وہ بہت بڑا ہے اور اگر کہا جاتے ہیں یادیوے کہے ہمارے سنگ چل کی ہم ہتیا کرنے کے لئے گھات لگائے ہم نردوش کی طاق میں رہے ہم عدلوں کی نائی ان کو جیوتہ قبر میں پڑے ہو کو سمان سموچہ نگل جائیں ہم کو سپرکار کے انمول پدارت ملیں گے ہم اپنے گھروں کو لوٹ سے بھر لیں گے تو ہماری سانجی ہو جا ہم سبوں کو ایک ہی بٹوا ہو ایسے سب ہوگا تو بھی ہم ان کے مارک میں نہ چلے ہالیلویہ جو بھی پرمیشور کے راستے میں نہیں ہے یا پرمیشور کی اچھا نہیں ہے ان سب چیزوں میں ہمیں نہیں جانا ہے صرف پرمیشور کی آگیا میں پرمیشور کے بدھی سے ہم چلنے والے ہو یہ ہم اپنے بچوں کو ہم سکھا ہے ہالیلویہ جو بھی ضرورت کی نہیں ہے جو بھی پرمیشور کی ہتھا نہیں ہے وہ کوئی بھی پیسے بنانے کے راستے میں جانے والے نہ ہو پرمیشور پرمیشور کو جان کر پرمیشور کی بھلائی میں خوشی منا کر اس میں ترپت ہو کے سنتشت ہو کے چلنے کے لئے پاوترات ماہ میں یاد لاتے ہیں ہالیلویہ اس لئے کتنی بھی لو کتنی بھی ماہ آپ کے سامنے آئے کتنی بھی آپ کو پروتزاہن ملے تو بھی غلط راستے میں نہ آجائے پرمیشور آپ کو آشش دے پتا ہم رات نہ کرتے ان دنوں میں اگر کوئی بھی غلط راستے میں گئے تو ان کو واپس آنے کے لئے راستہ آپ کھول دے کوئی بھی یہ مومائہ میں نہ فس کسی کے بھی باتوں میں فس نہ پربو سب کو آپ سمح لے رکھے جو نام یا پرشستی یا ایسی کسی بھی چیز کے لئے پیچھے نہ جا کے پرمیشور آپ کی بھلائی میں رہ کر پرمیشور اس کو پرات کر آگے پڑھنے میں سہائیتہ کرے ایسی شمسی کے نام سے ہم مانگ دے آمین 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 میرے ساتھ کے ایسی شمسی کے نام سے ہمارے بیٹے اور بیٹے بھوشوانی کریں ہمارے جوان دشن دیکھیں گے ہمارے بزرگ سو اپنے دیکھیں گے we are blessed we are really blessed and we are permanently